باب نزول النبی صلو اللہ علیہ وسلم الحجر آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا مقام حجر میں تھیر نہ ہو غزوِ طبوح چل رہا ہے اور اسی غزوِ طبوح میں جب آپ صلو اللہ علیہ وسلم طبوح کی طرف جا رہے تھے تو راستے سے قوم سمود کی بستیوں سے گزرے کتاب اللہ نے بھی جس کو حجر فرمایا یہ مقام وہی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان آگے جاتے ہوئے آتا ہے اور آگے اس کے بعد مدین آتا ہے یہ سارے علاقے وہے جو قوم سمود کے ہیں ابھی بھی وہاں پر نشانات باقی ہے یہ سب آد و سمود کے واقعات قنان کریم نے ذکر فرمائے یہ ان علاقوں میں رہتے تھے جب آپ صلو اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو قوم سمود کی عذاب کی علاقے تھے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہاں اپنی سواری تیز کرنے کا حکم فرمایا چہرے مبارک پر آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی اور یہ فرمایا کہ یہاں کا پانی نہ پیا جائے جن حضرات نے لائیمے میں یہاں سے اپنے ساتھ پانی لیا تھا اس پانی سے آتا وغیرہ گن لیا تھا آپ نے انہیں حکم دیا کہ پانی گرا دے اور وہ آتا جانوروں کو کھلا دے یہ ان علاقوں سے جہاں سے اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا عذاب دین علاقوں میں نازل ہوا ہو وہاں سے اس طریقے سے گزرنے کا حکم فرمایا گیا تاکہ عذاب معذب قوموں کی جگہ نہ ہو سکتا یعنی اللہ پاک کی طرف سے وہاں پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اتنے بہتر ہوتا ہے کہ ان علاقوں کے پاس سے جلدی سے گزر جائے جائے مصیح کی طرف یہاں بھی اشارہ فرمایا اس روایت میں باب نزول النبی صلو اللہ علیہ وسلم الحجر کے ذریعے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کے وہاں تھیرنے اور یہ جو مسائل پیش آئے ان کے سلسلے میں صاحبہ کے نام کو آپ نے عرض کیا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجو طبو کی کے زمنہ کے اندر مستقیل اس کو اکباب قائم فرمایا لما مرن نبی صلو اللہ علیہ وسلم بالحجر جب آپ صلو اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ اکرام کو فرمایا لا تدخلو مساکن الذین ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا ان کے علاقوں میں داخل مت ہو ان یسیبکم کراہت ان یسیبکم اس بات کے خطرے کے ساتھ ناپسندی کی کے ساتھ کہ شاید تم کو بھی وہی پہنچے جو ان کو پہنچا اللہ ان تکونو باقی مگر یہ کہ تم روتے ہوئے وہاں سے گزرنے سے ممانات نہیں فرمائی راستہ ہے عام شاہرہ ہے لفی امام مبین جو راستہ تھا اصحاب الحجر مطاب اللہ نے صبح حجر کے اندر اس واقعے وہ ذکر بھی فرمایا تو ما اصابہم اللہ ان تکونو باقی رونے کی شکل بناو ثم قنع راسہو پھر آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو دھاپا اور جلی سے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا حتی اجاز الوادی یہاں تو کیا آپ نے اس وادی کو پار کیا اس کے بعد والی روایت میں بھی عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی اصحاب الحجر اصحاب حجر کے لئے مراد اصحاب حجر کے سلسلے میں تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھیرنے اور وہاں استقرار سے منع فرمایا نفسیں وہاں سے داخل ہونے کے سلسلے میں نہیں فرمایا اس لئے لا تدخلو على هاولا المعذبین ان عذاب یہ ہو مگر یہ کہ تمہارے دل میں احساس ہو اس لئے کل بھی کہہ چکا ہوں سعودی حکومت تک مدین کے ان علاقوں کو اور جہاں یہ قوم عباد تھی اور بڑے بڑے مکانات جنہوں نے جاب السخرب الواد فرمایا اس کھلے علاقے کے اندر انہوں نے بڑے بہاروں کو تراش کر مکانات بنائے اور اب لوگ اس کو مستقل دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تفریقہ اس کو بنائے جا رہا ہے حضرت مولانا تقی صاحب نے کومے لوت کے اوپر جو عذاب آیا ہے اور وہاں جو تالاب ہے بہر مجید اس جیل کے اندر آج کل یوروپ والے جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں حضرت مولانا نے وہاں کا سارا منظر جہاں نے دیدہ میں ذکرہ فرمایا اور اس طریقے سے ان تینوں کی طرح بشارہ فرمایا کہ یہ عذاب والی جگہیں ہیں یہ جگہیں تفریقہ نہیں ہو سکتی عبرتگاہ تو ہوتی ہے ایک مسلمان اور ایک مومن ان جگہوں پر جائے اور یہ دیکھے کہ اللہ فاق کا عذاب آیا تو کس کس طریقے سے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نہ عذاب دیا ان کا کیا انجام ہوا لیکن محض تفریق کے لئے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوں ہم اس کو تفریقہ بنائیں اَن يُصِبَكُمْ بِسْلُمَا صَحَبَهُمْا اس کے باپ باب بلا ترجمہ کے باب قائم فرمایا لیکن اس کا تعلق بھی ما قبل سے ہے آگے آہی رائے غزوِ طبق کے سلسلے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لئے تشریف لے گئے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسجنجے کے لئے تشریف لے گئے فَقُمْتُ أَسْقُبُ عَلَيْهِ الْمَا بس میں کھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے کے لئے لَا أَعْلَمُهُ قَالَ إِلَّا فِي غزوَتِ طَبُقُ روایت میں راوی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا یعنی إِلَّا فِي غزوَتِ طبق والا لیکن یقینی بات ہے کہ یہ مناسبت ہے اسی مناسبت سے تو یہاں امام مخاری نحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں اس لئے غزوِ طبق سے اس کا کچھ نہ کچھ پر تعلق تھا ہی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے لئے تشریف لے گئے جب آپس آئے تو میں نے وضو کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈالنے لگا حضرت عربہ فرماتے ہیں کہ میرے سیال میں مغیرہ نے اس واقعے کے مطالب فرمایا کہ اس کا تعلق غزوِ طبق سے ہے صلو جہو یہ روایت حضرت کے بیان میں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انول کو دویا یا آ چکی ہوگی وَضَحَبَ يَقْسِلُ زِرَاعِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو دونے لگے فَضَاقَ عَلِهِكُمُ الْجُبَّتِ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنگ ہو گیا جبے کے آجتین تنگ ہو گئی فَأَخْرَجَهُمَا مِن تَحْتِ جُبَّتِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گیرے بان ہی سے نکال لیا فَغَتَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ خُفَّئِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسا فرمایا موزے پر مسا کی روایت میں بھی عبارت آئی گی اور ہیڈایا میں سنتی چکے ہیں اس روایت سے تعلق سا یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر جاتے تھے تو آپ کا لباس تھوڑا چست ہوتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر سفر کے اندر میل کچل اور سفر کے اندر ادھر ادھر چیز یہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا لباس تھوڑا الگ رکھتے تھے اس روایت سے اس کا پتا چلتا ہے اور آسنین اس کی تنگ تھی ورنہ عربوں کی آسنین ہے تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جبوں کی جو آسنین ہوتی ہے بڑی بڑی آج بھی عورتوں کے بھی جو وہاں برکے ہوتے ہیں اس کے آدمی نے بھی بہت کشادہ ہوتی ہے ابو حریرہ کی جلی آگئی اتنی بڑی جبے ہوتے تھے اتنے بڑے ہوتے تھے لیکن سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے دے تو یہ تنگ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اوپر سے ہی نکالنا پڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موہ وغیرہ دویا گونیوں تتھات دونے لگے تو جبے کے نیچے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے گا تو وہاں پر مسئلہ اس کا دوسرا ہے اور یہاں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پر ذکر کیا تو مہد یعی اللہ کی غزوے تبوک کی مناسبت ہے حضرت اب تیانی گویا غزوے تبوک کے جو متعلقات ہیں جن کا تعلق اصل غزوے سے نہیں ہے بلکہ دوسرے مسائل اور دوسرے معاملات سے ہیں اس لئے باپن بلا ترجمہ کر کے کل فصلی صابق آپ نے فرما دیا اور اس سے بھی متعلق ہوا کہ دن سے ترگیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں سے گزرے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلی سے روتے ہوئے اور رونے کی شکل بنانے کا حکمت دیتے ہوئے نکل گئے تو اس تینجا وغیرہ کی ضرورت پر ایش آئی وہاں کسی علاقے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بھی تشریف لے گئے اقبلنا معنی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوے تبوک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم لوگ مدینہ منورہ سے قریب آگئے مدینہ منورہ کو جھانکتا ہم دور سے دیکھنے لگے تقال ہا ذہی تابتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تابہ ہے مدینہ منورہ کا یہ بھی ایک نام ہے اور یہ اخلق پہار ہے یہ ایسا پہار ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتا ہے روایت اس سے پہلے آ چکی ہے حقیقت میں پہار کا محبت کرنا یہ بھی ہے عبر و بعد و ماہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تیری لیے تو یہ سب الگ الگ ہے لیکن میرے اور تیری لیے لیکن اللہ کے نظرے یعنی غیر ضبیل ارواح اور ضبیل ارواح کا کوئی فرقوانی ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں آسمان اور زمین کو کہا اور انہوں نے جواب دیا تو اللہ باگی جانتے ہیں اس کو تو مدینہ منورہ یا کچھ حضرات نے جیسے تعاویل کی کہ مدینہ منورہ والے مراد ہے اور آگے والی روایت حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے وضوے تبوخ سے فدنا من المدینہ مدینہ منورہ کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ منورہ میں کچھ حضرات ایسے ہیں ماترتم مسیرہ ولا قطعتم وادیا الا کانو معاکم تم نے کوئی علاقہ کچھ نہیں کیا کسی جگہ پر تم چلے نہیں کسی جگہ کے اوپر مگر وہ لوگ ان راستوں میں تمہارے ساتھ رہے ولا قطعتم وادیا اور اسی طریقے سے کوئی کھلے میدان کو تم نے نہیں چھوڑا الا کانو معاکم مگر یہ کہ وہ حضرات تمہارے ساتھ تھے یہاں نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی ثواب میں اور نیتوں کی ان کی نیتوں کی بنیاد پر یہ ہے اسی سے کچھ حضرات نے یہ بھی استعلال کیا کہ معذور کو اپنے فعل کا ثواب ملے گا جب اجرے کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ رہا ہے اور اسی طریقے سے حکومتی قانون کی مجبوریوں کی وجہ سے نمازوں کے سلسلے میں بھی جو مسئلے آتے ہیں ان میں بھی اگر بہت زیادہ مجبوری کی بنیاد پر حکومت کے دباؤ یا داکتر اور مسلم اطبعہ کے کہنے سے یا مسجد اندلی شروع نہیں کر رہے تھے تو پاکستان میں مسجد کے سلسلے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ آگے آئے اور انہوں حضرات نے تین فیٹ کا فاصلہ رکھنے کے باوجود اس کو مسجد تک لوگوں کو پہنچنے کا ذریعہ اس کو بنایا اور اس طریقے سے کہا تو اس طرح کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے کراہت ہوتی ہے مات پہننے کی بھی اور اسی طریقے سے اتصال سفوف سنیت کے درجے میں ہیں احناب کی نزدیک اور اس کا طرق علامہ ابن حضرت قلانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنیت قرار دیا اور ظاہریہ کی طرف وجوب کو منصوب کیا اور عیمہ اربعہ کی طرف اس کے وجوب کو منصوب نہیں کیا ہے سنیت کی کوئی ذکر کیا لیکن آقید اتنی زیادہ ہے روایتوں میں کہ یقینی طور پر یہ چیز ہے لیکن دوسری طرف مجبوری ہے تو ایسے موتے پر امید ہے کہ کراہت بھی اللہ تعالیٰ کی درج سے نہیں رہے گی کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہا قسرہ و قیسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط قیسر اور قسرہ کی طرف روایت میں قیسر کا ذکرہ نہیں ہے روایت میں تو قسرہ ہی کا واقعہ ذکرہ کیا گیا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے شروع میں ہی باب اور وہاں پر قیسر کا ابو سفیان کے ساتھ جو مقالمہ ہوا اس کے پتا چلتا ہے اور وہ واقعہ سب کا ہے جبکہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اس لئے قیسر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جو پہنچا ہے وہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں یعنی صلح کے دوران اسی تجارتی قافلے کی نسبت سے ابو سفیان گئے تھے اور ہرکل نے جو قیسر کا جس کا جو ہرکل نام تھا قیسر تو وہاں کا لقب ہے قیسرہ تو لقب ہے بیسے ہندوستان میں راجہ لفظ بلا جاتا ہے بادشاہ لوگ بولے جاتے ہیں خلقہ ہماری یہاں بولے جاتے ہیں اسلام میں تو اس طریقے سے قیسرہ اور قیسر یہ دونوں القاب ہے تو قیسرہ کا واقعہ تو بخاری شریف شروع میں ہی آپ وحی کے سلسلے کے سوال جواب کے اندر پڑھیں گے ابو سفیان کے ساتھ جو مقالمہ ہوا یہ اس سے تو پتا چلتا ہے کہ صلح کے درمیان اور ابو سفیان کا جملہ بھی وہاں ہے کہ صلح کے درمیان ہم لوگ وہاں پہنچے تھے اور اسی طرح پوچھا بھی لرائی کے سلسلے کا تو یہی کہا کہ ابھی ہمارے اور ان کے درمیان میں صلح ہے اور وہ کس طریقے سے صلح سے ہمارے ساتھ نمتیں ہیں یہ ایک ستہ سا جملہ اشارتاں کہہ دیا لیکن دوسرا خط دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایک خط آپ صلح نے صلح ہدے بیا کہ بعد سن نو ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ صلح نے اس کو خط لکھا ہے تو سن سانت ہجری میں حضرت تحیاء قلبی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر روانہ کیا تھا اور پھر یہ سن نو ہجری میں آپ صلح نے تبوک کے موقع پر روانہ فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علی کو قیصر روم کی طرف دوسری مرتبہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا اس کے مطالب کوئی روایت امام بخاری کی شرفوں کے مطابق نہیں تھی اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہاں روایت ذکر نہیں کی لیکن قیصر کی طرف اشارہ کر دیا اب یہ قیصر کی طرف اشارہ کتاب النبی الہ سسرہ وہ قیصر سلحی کی زمانے میں ان دوروں کی طرف روانہ اس لئے تو بڑا مصور ہیں عدل امساب میں اس کی طرح بھی سارے کیے جاتے ہیں تو اسرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سانت ہجری کے اندر خط روانہ فرمایا تھا اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علی یہاں پر ذکر فرماتے ہیں اس خط کے مطالب حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ عوید اللہ ابن عبداللہ نے مجھے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے ان کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب ہی علاقی طرح حضرت عبداللہ اتنے حضافہ صحمی رضی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ابھی تھوڑے دن پہلے آگئے پوریشی ہے صحابی رضی اللہ ان کو خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ کی طرف روانہ کیا اور اس خط کے اندر کیا مضمون تھا نہیں تھے ہنشیہ کے اندر اللہ مواخری کے حوالے سے حضرت مولانا نے سانمکوری رحمت اللہ نے اس کو پورا نقل کیا ہے قسطلانی کے حوالے سے بھی اور تی بی میں بھی یہ روایت موجود ہے مولانا قطیع الدین ندوی صاحب نے جو ہنشیہ تحریر فرمایا اس میں آپ نے اس کے حوالے بھی دیئے قسطلانی کے بھی اور اسی طریقے علامتی مشکات کے جو اشارے ہیں ان کا بھی حوالہ دیا سانتی جل کے اندر 348 صفحے کے اندر اس مضمون کو ذکرے کیا ہے یہ حضرت مولانا تقیع الدین ندوی صاحب دامت برکات ہم کی طرف سے ایک تو کتاب کو شاندار تبار کے ساتھ چھپوانا اور پھر مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علی کے خصوصی احتمام کرنا اور اس کے ساتھ اس میں جو عبارتیں آئی ہو اس کا جو حوالہ ہے اگر مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علی عمو من حوالے نہیں دیتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر کے ساتھ حضرت مولانا نئے اس کے جو نسخے ہوتے اس کے اعتبار سے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اصلہ کی طرف مراجعت کرنا ہمارے لئے آسان ہو یہ بھی بہت برا ان کا احسان ہے محدث ان کے اوپر علم حدیث کے طلبہ کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ تو کسرہ کی طرف آپ صلی اللہ علی حضرت عبداللہ عبداللہ حضافہ صلی اللہ حضرت کو خط لے وزا فَأَمَرَهُ يَدْفَاهُ الٰعظیم البحرین اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس خط کو بحرین کے امیر کی طرف بیجے فَدْفَاهُ عظیم البحرین الٰعظیم بحرین کے بڑے بادشاہ نے راجہ نے وہاں کی کسرہ کی طرف پہنچایا یہ اہلے بھی تھا کہ کسرہ اور قیسر براہ راجہ ان کی طرف خط روانہ نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ نے اس دمانے کے جو اصول اور رابطے تھے اس کی ریایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ نے سیدھا اس کو خط نہیں بھیجا بلکہ اس کا جو قریبی گورنرسہ بحرین میں اس کو دیا اور بحرین والے نے پھر اس کو کسرہ تک پہنچایا اسی طریقے سے قیسر کا بھی یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ بیت میں دوسرے لوگ جیسے یمن کا مسئلہ آتا ہے ان کو دیا اور اس نے پھر وہاں پہنچایا بازان کا جو واقعہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں جب اس نے اس خط کو پر رہا تو پرویز نے اس خط کو فار ڈالا فحسیبتو انہ ابن المسیب ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فدعا علیہ رسول اللہ نے اس کے لئے بددعا فرمائی پرویز کے لئے کہ اللہ اس کو بھی اسی طرح تکڑے تکڑا کرے ان کے ملک کو بھی اسی طریقے سے منتشر کرے شنان سے یہی ہوا کہ اس کا بیتا شیروائی مسلط ہو گیا اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اب یہ ہے کہ باپ بیتوں کے دنیان کوئی مسئلہ پیش آیا یا اس کی جو بیوی تھی باپ کی اس کی ماں کے علاوہ وہ حسین و جمیل تھی اس کی نیت اس کے اوپر گربر ہوئی تھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ کے صحابی یہ خط لے پہنچے اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آیا تسرا کا یہ خط بازان کے پاس پیغام بیجا کے دو آدمی حجاز بیج کر یہ بات میں بات آ رہی ہے تو بحرین کا جو حاکم تھا منزل ابن صحابی تھا بحرین کا علاقہ اس تسرا کے مات تھا اس لئے خط پہنچانے کے لئے آپ نے یہ چیزیں کی خط کے اندر لکھی ہوئی تھی آج اس کے بعد فَأَمَّرَهُ يَطْفَهُ الْعَظِمِ الْبَحَتْحَ فَحَسِبْتُ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کفار دیا تھا وہ فرویز ابن حرمج ابن نوشیر وہاں تھا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے شیروے نے اس کو قتل کیا تھوڑے دن نئی گزرے کہ چھے مہینے کے اندر اس کو قتل کر دیا کہا جاتا ہے کہ فرویز کو اپنی حلاقت کا یقین تھا کہ میرا بیٹا کسی وقت مجھے مر دالے گا تو اس نے یہ کیا کہ خزانے کے اندر دواؤں کا خزانہ رکھا تھا اس کے ہاں وہاں ایک زہر کی سیسی اور بوٹل رکھ دی اور اس کے اوپر لس دیا دواؤ نا خیر دل جمہ اور اس کا بیٹا سنکھے ان چیزوں اس کو بھی ختم کیا پھر اس کے بعد شیروئی کی بیٹی بوران عورت ہے اس کو پھر انہوں نے حاکم بنایا اور اسی سلسلے کے اندر آگے روایت آ رہی ہے اس کے بعد والے روایت حضرت ابو بکرہ ان کا نام نفرہ بن حارث ہے یہ فرماتے ہیں مجھے نفع دیا اللہ تبارک و ذریعے جو کلمہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ سے سننا تھا یہ کب نفع دیا لقد نفع نی ایام جمل جنگ جمل کے دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر یہ سارے حضرات کا مطلع حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ سے حضرت عثمان رضی عنہ عنہ اس روایت نے مجھے فائدہ دیا ایک مدد کے بعد یہ روایت اور احادی سے مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کبھی روایت پر لیتے ہیں اس وقت تو آپ کو عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں آتا ہے لیکن زندگی کی کسی موقع پر عمل ہوتا ہے تو اگر اس روایت کی وجہ سے اس عمل کی ترطی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے یا کسی منہیات میں سے بچنا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے یہاں بھی عیسیٰ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فارس والوں نے کسرہ کی بیتی کو کسرہ سے مرادیاں ہوئی شیروائی کی مرمزان اس کو قتل کیا گیا دیوہ آمن دیوہ آمن حضر سعی نبی وقاص رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہنچایا اور پھر اس کے بعد اللہ نے کسرہ کی خط کو دیکھ اس نے کیا تھا اللہ نے اس کی حکومت بھی اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئی اور اس طریقے سے اللہ نے کسرہ کی حکومت کو ختم فرمایا تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں سیال آیا تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں مل جاؤں اور ان سے مل کر حضرت علی سے مقابلہ کروں اس لئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل خبر پہنچی ہے انہ اہل فارقہ کے ازتران والوں نے قد مل لکو انہوں نے اپنے اوپر ذمہ دار بنایا مالک بنایا بادشاہ بنایا کسرہ کی بیٹی کو اس موقع پر آپ نے یہ روایت فرمائی لَيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَاتً ہرگیز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کا ذمہ دار بنایا کسی عورت کو یہ روایت تو میں نے کسرہ کی لگکی کے مطالق سنی تھی لیکن اس وقت جب جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لشکر کی کمان ہاتھ میں تھی اور انہی کے موط کی جنگ جمل رکھا گیا حضرت علی نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ضرور حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے گا لیکن حضرت عثمان کے خاندان والے ان قاتلین کا نام پیش کریں ہمارے سامنے تو پھر ہم کریں گے مقدمہ ان کی طرف سے دائر ہو یعنی متعین پتہ نہیں کہ کون ہے اس بنیاد کے اوپر جب تک قاتل کا تعاین نہ ہو یہ مشکل ہوتا ہے اور پھر بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے خیر وقان عمر اللہ خطر مقدور اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لسکر کی عمالت اختیار کی ہوئی تھی یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرما دے کہ میں نے کسرا کی بیٹی والی روایت جو سنی تھی حضور سے اس موقع پر کہ عورتوں کو کسی معاملے کا جنمی دار بنایا جائے تو اس موقع کے اوپر وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی ہے اس نسبت میں نے یہ چاہا کہ مقابلے میں حضرت علی درست تگی پڑ تھے اور یہ حضرت معالی اور یہ جماعت بھی اس اعتبار سے جو کچھ ہوا اور اس کے امت کو جو کچھ نقصان ہوا اور اسی سلسلے میں پھر حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی پر تشریف فرما ہے اور جب تک ان کا امت دور سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہاں تک لرنے والے لرنے میں بڑی بہادری سے لر رہے ہیں اور آپس میں مسلمان ہی لر رہے ہیں حضرت علی آیشہ ہی ہوا اور پھر اس کے بعد لرائی تھم گئی حضرت عائشہ رضی علی عنہ بھی جانے کے بعد بڑا افسوس کر رہی تھی کہ ایک مسئیبت کو ختم کرنے کے لئے ہم گئی تھی اور کتنے فتنے کھڑے ہوئے اور کتنی نئی چیزیں آئی کبھی 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 ریسہ ہوتا ہے ایک چھوٹی چیز کو دفاع کرنے کے لئے آدمی جاتا ہے اور صحیح طریقے سے وطیب نہیں ہوتی ہے تو نتیجے اس سے کچھ اور بھی ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ وطنانہ کو زندگی پر اس تھی کا افسوس رہا یہ جو نکی یہاں آپ نے عورتوں کے مطالب جو فرمایا اب اس پر مستقی مسئلہ ہمارے یہ چلا ہے کہ عورت کو حکومت کی باگ دور دی جا سکتی ہے ایک تو وہ آ جائے جیسے یہاں شیروی کی بیٹی کا مسئلہ ہوا اور ہو گیا اسلامی تاریخ میں بھی مصر کے اندر بھی ہندوستان میں بھی سلطان رضی رمانے پھر اس کے اس مسئلے کو مناسب تو نہیں سمجھا کہ یہ رہے لیکن اب جب بیٹی گئی ہے تو فیلن انتشار بھی نہ ہو امت میں اس لئے اس کو برداشت نبیق کر لیا ہے اور اس کے ماتحد علماء عیماء اور دیگر حضرات جن جن عفدوں اور شعبوں پر تھے انہوں نے اس استفا بھی نہیں دیا بلکہ اس جگہ پر رہے تو چونکہ وہ حکومت نہیں کرتی ہے پیار تو اس ہی کا ہوتا ہے لیکن وہ خود مشورے بھی کرتی رہتی ہے دوسرا مسئلہ ہمارے رمانے کا ہے جو سیادی عقبار سے علیہ چھنگ کی نسبت سے ایک عورت منتخب ہوتی ہے اور منتخب ہونے کے بعد وہ سربراہ مملکت بھی بن جاتی ہے اور اس کے دونوں ملکوں میں مشرق مغرب کے اندر عورتیں تھی اور اس طرح کئی ملکوں کے اندر اس طرح ہوا مسلم ملکوں میں تو یہ مسئلہ آیا کہ آیا کیارتی طور پر اس طریقے سے عورت کا انتخاب منتخب ہوتے بات صدر بننا امیر بننا یہ برا بننا یہ ہماری یہاں کامل اعتبار ہے اس کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے چونکہ یہ مسئلہ پاکستان میں زیادہ سلا اس لئے وہاں کے علماء کو مسائل سے زیادہ سابقہ پڑا اس لئے اس موقع کے اوپر دونوں طرف کی دلیلیں چلی جو حضرات جواز کے قائل تھے وہ بھی اور جو عدم جواز کے قائل تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنی دلیلیں پیش کی لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کی حکمرانی پسندیدہ نہیں سمجھی گئی لیسے اس روایت میں صلی اللہ نے فرمایا حضرت ثانوی محمد تقی صاحب کی اپنی خود کتاب ہے ہمارا سیاسی نظام اور اس کے اندر بھی اس مسئلے کو آپ نے ذکر کیا ہے اور یہی فرمایا گیا ہے اور اسی طریقے کے سوار بھی دوسرے علماء نے اس سلسلے کے اندر اثر حضرت کے اندر مطلب دو چیزیں الگ ہیں ہندوستان میں بھی اس کا سابقہ برا کچھ علاقوں کے اندر مسلمان عورت ہیں یا کچھ جگہ پر انامت کا مسئلہ آیا اور وہاں مسلمانوں میں سے وہ خاندان اور وہ حضرات جو انامت کے دائرے میں آتے ہیں اور ان کو گاؤں کا مکیہ بنایا گیا اور اس طریقے کے دوسرے عہد دن کر سکتی پالنا میند ہے کیبینیٹ ہے بلکہ کا عدلیہ کا نظام ہے ان سب کی ماتحد رہتے ہوئے وہ کام کرتی ہے اس لئے ساری اختیارات جیسے ایک عورت کو بادشاہ ہونے کے اعتبار سے صدر مملکت ہونے کے اعتبار سے پہلے ہوتے تھے اب وہ چیز نہیں رہی ابھی اس وقت جس طرح ہو رہا ہے اس جانا اس کے پات پاور تھا اور ملکہ میں اس کی توتی بولتی تھی اس کے انتقال کے بعد ہندوستان کے پہلے دوسرے نمبر کے صحافی قلد اتنیر صاحب انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ اندیران ملکہ کو کیا نقصان پہنچا یعنی اس اس کے کچھ ایسے پھینٹلے ہوئے جس نے ملکہ کچھ نقصان پہنچا اس میں کئی چیزوں کو انہوں نے بنوائی مجھے صرف اتنا بتلانا ہے کہ آپ نے دو چیز فرمائی جب اس کے اختیار میں کوئی چیز آ جائے تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے بھی نا پسند کیا ہے اس کو ذکر فرما حضرت نے بھی یہ نہیں کہنا چاہا تھا حضرت ثانوی نے کہ اس کو بنایا جائے لیکن ہو گئی آگئی نظام کے اندر اور یہی اسباب وغیرہ کے اندر بھی اس زمانے میں جب مصر کی حکومت کے اوپر آئی عورت تو ابن نجیم بغیرہ حضرات نے بھی اسی بنیاد کے اوپر اس کے سارے احکامات کے نفاظ کے سلسلے کے مصائل کو ذکر کیا کہ اب جب وہ بیٹھی گئی ہے اور پورا ملکی نظام اس کے پاس ہے تو حاصل یہ ہے کہ اس روایت کے ذریعے جس بات کو ذکر کیا جاتا تھا پاکستان میں جس جو تقریب بنائی جا رہی تھی تو اس میں ایسی آیت کی تلاوت خالی صاحب نے کی تو اس طرح کی چیزیں آیتوں کے سیاق و سباق کو دیکھے بغیر صرف محض اپنے مقصد کے لئے اس طریقے سے معانی مراد لینا یہ مناسب نہیں ہے خیر اس کے بعد والی روایت حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں از قرآن خرص مال غلمان الى صنیت الودا آپ صلی اللہ علیہ غزو طبق سے جب واقع آئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ کی استقبال کے لئے صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ کی استقبال کے لئے نکل اس کی طرح بشارہ ہو رہا ہے یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے باہر صنیت الودا تک ہم لوگ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ ملاقات کر رہے روایت کے رابی حضرت سفیان فرماتے ہیں انہوں نے روایت میں قبیت و غلمان کا لفظ ذکر کیا ہے سفیان اپنے استاد حضرت امام زہری روایت نکل کرتے ہیں تو غلمان کا لفظ بھی ایک موقع پر ذکر کیا اور دوسرے موقع کے اوپر سیبیان کا اس کے بعد والی روایت میں بھی حضرت سائی ہی کی ہے چونکہ اس وقت بچے تھے لیکن بڑی عمر میں آدمی کو یاد رہتا ہے کہ میں چوتا تھا اس وقت میں گیا تھا اور مجھے ابھی یاد ہے بہت سارے حضرات وہ ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بسپن کی یاد ہوتی ہے چونکہ یہ لمبہ سفر تھا اور اس ایک بڑے لمبے سفر کے بعد آ رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا خیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کسرا کا ذکر کیا گیا اور پھر کسرا کے ذکر کے زمد کے اندر یہ چیز آئی باب مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات اس کو بھی آگے ذکر کر رہے ہیں پرانے کریم کی آیت ہیں جس پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی سب اپنے اوقات کے اوپر دنیا سے رخصت ہوں گے اور قیامت کے دین اللہ تبارک وطال جو کچھ اختلاف ہے اس اختلاف کے سلسلے میں اللہ پاک کی طرف سے سہنزار کیا جائے گا کون بھی اُس کے آیتے ہیں قرآن کے سلسلے میں روایت آ رہی ہے وَمَا محمد اللہ رسول وَالِك کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر جائے تو کیا انقلب تم تیچھے حج جاؤ گے اور تم ارداد کی طرف جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیماری کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے حج جت الودا سے واقعہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی پڑھے آنٹ سال کے بعد یہ بھی روایت آپ سن چکے ہیں اور پھر یہ واقعہ ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں پیش آیا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقی میں اور ان لوگوں کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا وغیرہ فرمائی گر تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد آپ کی مئمونہ کی باری تھی کچھ حضرات نے حضرت زینب وغیرہ کا بھی نام لیا لیکن راجح پول حضرت مئمونہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کل مدت کتنے دن ہوئے میں بھی مختلف اقوال ہے اکثر اہل سیر نے تیرہ دن بیمار رہے آپ صلی اللہ کر رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اگر تم انتقال کر گئی تو کوئی فکر نہیں تمہارے لے دعا مغفر کروں گا حضرت عائشہ نے بطور ہسی مزاج کے کہا مرد اور عورت میاں بیوی میں یہ مسئلہ برا ہستاس ہوتا دوسری شادی کا اور اسی طریقے سے کسی کے مرد کا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں انتقال کر جاؤں گی تو آپ اسی دن دوسری عورت شادی کر لوگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے مسکرائے کوئی جواب نہیں لیا عورتوں کی ہر بات کا جواب نہیں لیا جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے جملے پر کچھ فرمایا نہیں اور بھی دوسری اس طرح کے کئی واقعات چھوٹے چھوٹے عزواز متحرات کے ملتے ہیں یہ ہمیں سبق لیتے ہیں کہ زندگی کی شاہرات کے اوپر کبھی کبھار اس طریقے کی چھوٹے متحرات جیسی چیزیں ہوتی رہتی ہے ان کو نظر یہ میری باری ہے اور اس کے اندر میں انکانی طور پر کوشش کرتا ہوں عدل و انصاف جس کا میں مالک ہوں اس پر تو کرتا ہوں اور جس کا میں مالک نہیں ہوں اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کرے قلبی رجحان اور قلبی چیزوں کے متعلق ظاہری دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہے حقوق کے آنسی دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے یہ پیر کے دن حضرت آئیشہ رضی میں منتقل ہوئے ایک ہفتہ بیماری کا گزرا اور پھر اس کے بعد پیر کے دن حضرت آئیشہ ہی کے حضرے میں آپ صلی اللہ کا برسال ہوا روایت میں آتا ہے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی کی باری تھی یعنی اگر ازواج متحرات کی اجازت لے کر آپ حضرت آئیشہ کے اعان نہ آتے تب بھی جس دن آئے اور جس دن 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 آئیشہ ہی رضی اللہ عنہ ہی کی باری کا تھا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو حضرت آئیشہ صدیقہ خدمت کے سلی کے وغیرہ کو اور کیونکہ ان کی عمر کم تھی اور دوسری اجواز متحرات بڑی عمر کی تھی تو خدمت وغیرہ میں نوجوان عورت جیسی خدمت کر سکتی ہے بڑی عمر کے عورت ہوں تب ہی وحی الہی کا نزول ہوتا ہے تو اگر میں دوسری ازواز متحرات یا بیمار رکھ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں نہیں گھنگا تو وحی آنے کا تنسلہ رکھ جائے گا اب تک جو آپ صلی اللہ اللہ کے معاملات تھے اور جو چیز ہوتی بیماری کے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ نے نبی میں نماز بنانی کے گھر سے تشریف لاتے رہے پیر کے دن یہ حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے جمعیرات کے دن آپ نے حکمہ دیا کہ پانی کے ساتھ مشکیز میرے اوپر دالے جائے آگے روایت بھی اس خطبے میں صلی اللہ علیہ نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے فضائل و مناغ وغیرہ بیان کی انسان کے ساتھ نرمی کے بلت نکہ لوگوں کو حکم دیا اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلے لوگوں نے یہود اور نصارہ نہ اپنے نبیوں کی خبروں کو عبادت بنایا تم ایسا مت کرنا پھر مسجد کی طرف جانے کے جتنے دروازے سے سب بند کر دی جائیں صرف حضرت عبقر صدیق کا دروازہ کلا رہنے دیا جائے یہ آپ نے اپنی مفاد سے پہلے مفاد کی طرف اشارے کیے حضرت عبقر صدیق ان باتوں کو کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی نماز سنی جمعی رات تھی اور آپ نے سور مرسلات کی تلاوت کی مغرب میں یہ آخری نماز تھی آپ کی جہری نماز میں پھر عشان کا وقت آیا صحابہ کی نام سے گفتگو ہوئی کہ نماز ہو چکی یعنی لوگوں نے کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے اتنا سہا تھوڑی دیر کے بعد لیکن گشی تاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد صحابہ اے کنام نے حضرت عبقر صدیق نماز پر آئے تو اس دن عشان کی نماز حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے پر آئی اس دن سے لیکن حضرت عبقر مسلسل نماز پر ہاتھی رہے سنی سریعہ اکوار کو آف صدی اللہ عنہ کی تجیت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے آپ مجید نبی میں تشریف لائے زماعت کری ہو چکی تھی حضرت صدی کے اکبر نماز پر رہے تھے آپ صلی اللہ علی نے حضرت صدی کے اکبر کی بائیں جانی بھاکر آپ بیت گئے حضرت صدی کے اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشار اسے روکا اور اس طریقے سے آپ امام تھے صدی کے اکبر آپ کی اقترح کرتے تھے اور باقی نماز حضرت صدی کے لئے اللہ تعالیٰ کی تطبیر پر نماز کی ادائی کرتے تھے یہ زہر کی نماز تھی یہ آخر امام سیگری نماز کی بھی اب ہو گئی پھر دوسرے دن فجر کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے وقت اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا لوگ سب بانے ہوئے نماز فجر میں مشغول ہے لوگوں کو دیکھ کر آپ خوشی سے مسکر آئے اور پھر لوگوں کی مطالبی آگے روایت آ رہی ہے حضرت انس وغیرہ کی کہ لوگ اتنے خوش تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شایر اپنی نماز سکر دیں گے حضرت دن صبح پا آپ کی طبیعت اچھی تھی لیکن جیسے صورت صلو ہوا اس کے بعد سے آہستہ آہستہ طبیعت میں تھوڑی رشی اور اس طرح کی چیزیں تاریخ ہونا شروع ہوئی حضرت صدیق اکبر ملاقات کے لئے بھی آئے اور اجازت جلی کہ عوال مدینہ میں ان کی دوسری اہلیہ رہتی تھی حضرت عوال صدیق نے کہا کہ میں ان کے یہاں جا رہا ہوں حضرت علی صحابہ اکرام نے حال پوچھا تو حضرت علی نے بھی کہا کہ اتمنان ہے لیکن پھر زوال کے وقت آنے تک میں آپ صلی اللہ کی بیماری کو بھی ذکرت کرنا ہے اسی ترطیب سے آپ صلی اللہ اپنی اس بیماری میں جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں برابر اس کھانے کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں استعمال کیا فہاد آوان وجد تو ان قطع پس یہ وہ موقع ہے جس میں اپنی شہرک کے کتنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس کے زہر کے اثر سے میری رگ اس رگ کو کہتے ہیں جو خود حضرات نے کہا کہ دو رگیں ہیں یہ قلب سے نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد شرائن میں بدن کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے خود حضرات نے کہا پیچھے سے آتی ہے اور قلب کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ رکھ کر جاتی ہے تو انسان انتقال کر جاتا ہے فرمائے کہ میری اس رکھ کے اوپر قلب کے ساتھ جو لگی ہوئی اوپر مجھے اس کی شدید تکلیم محسوس ہو رہی ہے گویا کہ اللہ باقی طرف سے آپ کو مانوی طور پر شہادت سے سرفراز کیا گا رہا ہے اس اعتبار سے آپ کی بھی گویا شہادت ہوئی لیکن مانوی شہادت مغیرہ مبتول وغیرہ پیت کی بیماری والے اس طرح سے خیر یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بلندی کے لئے جو جو امتحانات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ کے لئے امتحان تھا آگے آپ صلی اللہ کو تکلیف ہو رہی تھی سکرات کی حضرت فاطمہ زہرہ نے فرمایا تو حضور نے فرما کہ بیٹی تمہارے والد کے لئے آج کے دن کے بعد تکلیف نہیں ہوگی تو یہ بھی آپ صلی اللہ کو تکلیف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ لوگوں کی سکرات دیکھ کر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی لوگ یہ سمجھ نہیں جس کے گناہ زیادہ ہو اس کو دنیا سے جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اللہ فرق کا نظام ہے لیکن ہرین کے لئے اس طرح نہیں ہے لیف اور سالے لوگوں کو اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اللہ فرق کی کیا حکمتیں ہیں رفید ارزاد کی سلسلے کی اللہ فرق کی جانتے ہیں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس لگے اللہ اپنی والد عم الفضلہ سے روایت کرتے ہیں کہ قالت سمیتو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ کو مغرب کی نماز میں سور مرسلات پڑھتے ہوئے سنا آپ سن چکے ہیں ابھی تم ما صلی اللہ لنا بعد حتی قبض اللہ پھر آپ نے نماز نہیں پر آئی اس کے بعد یہا تک دنیا سے رخصت ہوئے یہ جمیرات کو جہری نماز کے سلسلے کا واقعہ ہے ورنہ پھر سلی نماز آپ نے پڑھائی تھی سنی یا اتوار کی دن کی زہر کی نماز آپ نے پڑھائی اس لیے یہ جو حضرت عم الفضلہ فرماتی ہے وہ سلی نماز کے اعتبار سے نہیں فرماتی جہری ان کی عمر کے بیتے ہیں ان کو کیوں شریک نہیں کرتے ہیں فقال انہو من حیث تعالی تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ وہ جس حیثیت سے ہے اس کو آپ جانے ہو مراد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسبت اور دوسرا حضور کی خدمت کر کے دعائیں جو آپ نے لی ہے خدمت سے دعائیں ملتی ہے فقال اللہ عبدالرحمن بن عوف حضرت اچھا ہے فسأل عمر ابن عباس ان حضرت آئے امام بخاری اس روایت کو یہاں لے آئے ادھا جان صلی اللہ کی تفسیر جب کتاب تفسیر میں آئے گی تب بھی روایت آئے گی اس سے پہلے بھی آگئی اور پھر یہاں اس جگہ پر بھی آئی کہ چونکہ اس کے اندر لوگ تو نصرت اور فتح سمجھ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے سمجھے کہ جب آپ نصرت اور فتح ہو گئی تو آپ جس مقصد اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا اس لئے اب اللہ پاک کی طرف سے افتاب علاوہ آئے گا یہ حضرت ابن عباس کھوڑے دور آگے تفسیر میں گئے ہیں جمہ بخاری نے اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال جواب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حضور کی موت کی ذکر تر رہا اس لئے اجازہ رضی اللہ کی تفسیر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جو سمجھے ہو میں بھی اسی کو سمجھا ہوں اللہ پاس نازل کر آپ کو اس کی خبر دی اعلم ای اس کے بعد والی دعایت ابن عباس فرماتے ہیں یوم الخبیث وما یوم الخبیث جمعی رات کا دن اور کیا ہے جمعی رات کا دن اشترد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجوہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس ایتونی کتاب اکتب لکن کتاب تم میرے پاس لیا لکھنے کی کوئی چیز تاکہ میں لکھوں لن تدل بعد جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو فتناز صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا اور بیچ میں جملہ ہے یہ ہو سکتا ہی بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مناسب نہیں ہے نبی کے سامنے اختلاف کرنا فقالو ما شانہو اپس میں صحابہ اکرام کے تنگیان نشورہ ہوا اس کے آپ کیا حالت ہے اور پھر اس کے بعد لبزہ احجر کیا حضور نے ہمیں چھوڑ دیا حمزہ استفام کا اور حجر سے ہے اور حجر کہا جتا ہے ایتی گفتگو کو جو آدمی کبھی شدید بیماری کے موقع پر یا شدید تکلیف کے موقع پر یا شدید ذہنی انتصار کے موقع پر کبھی بول دیتا ہے لیکن یہ سوال کے طور کبھی کسی اس طرح کے لوکوں کو پیش آتی ہے یعنی ہرگز نہیں حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہے ہی نہیں پھر تم کے حضور کی اس بات کے سلسلے کے اندر چوچ یعنی جو حضرات اس بات کے قائل تھے کہ حضور کو لکھنے کے لئے دیا جائے ان حضرات کی طرف جو فرما رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر ہمیں اعتبار کیا جائے اور آپ کو پوچھا جائے ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں نیچے اسی کو ذکر کیا یہ حضرات دو بارہ اس مقالے کو یعنی پھر وہی بات حضور کے سامنے کے لکھنے کے لئے دیا جائے اس طرح کی گفتگوہ آپ میں ہوتی رہی تو آپ نے فرمایا دعونی تو مجھے چھوڑ دو فالذی انا فیہی خیر مما تدعون نیل پس جس چیز میں میں ہوں یہ بہتر ہے جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اب یہ کیا ہے کونسی چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اس لے کہ اس واقعے کے سلسلے میں شیعہ حضرات نے بہت کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تشلی کی اور یہ کہ حضور جو لکھوانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتابت کرنا چاہتے تھے حضرت علی کے لئے خلافت کو ذکر کرنا چاہتے دے حالانکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ عنہ کی مدت ذلہ رہے ہم جانتے ہیں یہ جمعیرات کی گفتگو ہے اور تیر کے جن آپ صلی اللہ عنہ دو پہل کو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اتنی لمبی مدت میں آپ کے افاقہ بھی ہوا اچھی طرح حالت ہو گئی لیکن اس میں جو لکھنے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں یہ بہتر ہے اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں جو میں لکھوانا چاہ رہا تھا اور تم لوگ لکھوانے سے منع کر رہے تھے تو میرا لکھوانے والی بات زیادہ قابل اعتبار ہے یہ حفید حضر اور دوسرے حضرات نے یہ ارشاد فرماتے حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے یہ اشکال تھے اور غاقی قفتاز اس کو کہا جاتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ نے اپنے مقصوبات میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ کی ان چیزوں میں سے محشی حضرت وغیرہ کا جہان یہ ہے حضرت عمر مراد رسول اور مراد شاہی گئے تھے تو موافقات عمر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمائے کہ لاؤ آپ وہی بات لکھوانا چاہ رہے تھے جو بات میں نے فرمائی کوئی نئی تھی واؤ ساہم بھی صلی اللہ صلی اللہ بھی آگے آرہا ہے کچھ حضرات نے کہا کہ آپ تھے تیسے دوسری روایتیں بھی سلسلے کی مذکور ہے اس لئے اس مسئلے کے اندر شیعہ حضرات کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے انہوں نے ایک طرف اس روایت کو لیا اور روایت کے کچھ الفاظ کو اپنے اعتبار سے سمجھا رہا مسئلہ حضرت عبداللہ 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 کے پاس لکھوا دیا جاتا یہ حضرت عبداللہ 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 نوجوان ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے لوگوں کو کہا حسب بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منشاہ تھا کہ عمر کے خلاب خیر وہ حضرت تو کرنے والے تھے سن مہینوں پہلے سن ایک سال پہلے بڑے عالم صاحب نے اسی روایت کو پیش کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارے کیے اور پھر بعد سقیف بن سائیدہ کا بھی ذکر کر کے حضرت سے پڑھنا چاہیے تھا اب یہ کیوں فرمایا اتنے سال سے سبھی نہیں فرمایا اور اس وقت فرمایا ہو سکتا ہے وہ کسی ذہنی دباؤ میں ہو لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس قسم کے مسائل کھڑے کرنا اور شیعیت کو تقویت دینا رئیسے بھی آپ کی طرف انتصاب سعودی کی مخالفت کی بنیاد پر اس طرف ہو گیا تو ایسے موقع پر احتیاط ضروری تھا لیکن خیر آپ بولیں ہم درست کے اندر اس طریقے سے کسی کی چیز کو نقل نہیں کرتے لیکن چونکہ یہاں حضرت شیخ کا مسئلہ تھا حضرت عوبر صدیق کی عبارت کو بھی آپ نے اٹھایا اور اس طرح اجمال سے اجتفامی انداز میں گزر گئے کہ بہت تار خطرات اور وصفوں سے کمزور ایمان والوں کو پیدا ہو اتلیے ہم کو یہ طورہ کچھ کہنا پڑا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی نذاکت کو جانتے تھے حضرت عمر نے اس لئے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کہتر گئے ہیں اور گواہ بنا کر پیش کرتے اس کو یا یہ عبارت استعمال کرتے زخیر احادث میں کہیں بھی حضرت علی رضی عنہ کی طرف یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی عنہ نے بلکہ آگے واقع آ رہا ہے حضرت عباس نے فرما چلو اس کی وجہ بھی بتلائی کہ اگر حضور نے منع کر دیا آج تو پھر امت سبی بھی ہمیں خلافت سے متشرف نہیں کر سکے گی اس لئے حضرت علی رضی عنہ ان تمام کے مسئلے یہ ہیں کہ ان میں سے کسی کو اس مطلے میں اس طرح کا ذہن کسی کا نہیں گیا گیا یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی تھا سارے اشارے صحابہ کرام سمجھ ہی رہے تھے کہ یہ حضرت عبو بکر صدیق کی خلافت کی طرف جا رہا ہے مسلم شریف میں تو روایت بھی ہے اور اس میں نے حضرت عائشہ کی روایت کے اندر صدیق ذکر فرمایا کہ ابو بکر کو اور تمہارے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ دوں اس لئے کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور یہ نہ کہے انا اولا میں ابو بکر صدیق سے بہتر ہوں اور اللہ پاک اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے یہ عبارت موجود ہے جوایتوں میں ان تمام کی روشنی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ کے فرمانے کا حاصل اتنا ہی تھا کہ اس کو حضور کی تکلیف کو ہم محسوس کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ اللہ کی تکلیف کے آپ کو اب اس طرح نہ کیا جائے اور فرما بھی لیا خیر ایک بات ہو چکی ہے حضرت ابن عباس اسی کی طرف یہ کر رہے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ کی پوری زندگی کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہر وقت اسلام کی خیر اور اسلام کی آفیت اور اسلام کی برورت رہی صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا کہ ایک پلاننگ کے ذریعے ان لوگوں نے حضور سے خلافت کو چھین لیا اور اس طرح کی جو بات ان کے یہاں تلقی ہے یہ حضرات وہ تھے جن کو خلافت کوئی سوال نہیں تھا اور خلیفہ بننے سے پہلے بھی خلیفہ بننے قیامت کی دن پوری دس سال زندگی حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یہ پوری اس بات کی غماز ہے کہ ان بزرگوں نے دین اسلام کی تقوییت کی ہر طرح کا کام کیا اور اس پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علی کی بات حضرت علی خلافت کے لئے رکھا جاتا تو اسلامی خلافت کو خلافت نہ کہا جاتا لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے اپنے بات اپنے خاندان کا اعتبار کی آؤ داماز بھی تھے اور عف صلی اللہ عنہ کی نڈین اولاد نہیں تھی یہ سالے مسئلہ اللہ پاک کی طرف سے نڈین اولاد کے رخصت ہونے کا بھی انتظام ہوا یہ جب بیٹی کے سوہر اور ستاز بھائے اور پھر ان کے اولاد کے سلسلے کا مطلب آت میں خراہ ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالی تو یہ اللہ پاک تقویل نظام تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ حضرت علی ہوتے تو اسلامی اس وقت جمہوریت کی اپنے خاندان ہی کی فکر تی حال کہ وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر اگر قرض ہوگا تو نبی آدھا کرے اور تمہارے پاس کوئی مال ہے تو تمہارا ہوگا اپنی اولاد کے لئے صدقے کے مال کو حرام فرما دیا اور حضرت حسن اللہ کے موہ میں سے اس کو نکال لیا اس لئے یہ الزام اللہ کی طرف جا رہا تھا یہ جو اس کے اشارے صاحب معلوم ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا اور اسی کی دلیل ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ نئی اجتا نہیں ہوا ہے حضرت موسی علی سلام جیسے طور پہار پر گئے آپ صلی اللہ علیہ اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں اور جو کہے گا اس کو میں قتلہ کروں گا حضرت عبقر صدیق جب تشریف لائے اس موقع پر تو پہلے تو حضرت عبقر صدیق نے حضرت عمر کو منع دیا خیر اتنا تو ضروری تھا لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ نے نہیں سنا تو حضرت عبقر صدیق نے اس کی پرواہ دیں کی اور آپ ممبر رسول کے پاس تشریف لے گئے تو خود بخود سانے لوگ آپ کے پاس زمان ہو گئے اور لوگوں نے آپ کی سننا شروع کر دی حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میری پھر نہیں سنی گئی یہ جملہ بتلاتا ہے کہ ابو بکر صدیق احتنام لوگوں کے دل میں حضرت عمر سے بھی زیادہ تھا اور حضرت عمر اس کو محسوس کر رہے تھے اور جب آپ نے وما محمد اللہ رسول والی آیت پڑی تو حضرت عمر نے خود فرمایا کہ عیسیٰ لگ رہا تھا کہ ابھی آیت کا نزول ہوا ہے اس سے پہلے یہ آیت ہمارے ذہن سے اس کا ظہول ہو چکا تھا یہ ساری باتیں ابو بکر تبدیق کی طرف جا رہی ہے اس کے بھی جو محدثین میں جتنے جواب دی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن ظاہر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ نے منع فرما دیا اور اب آپ اللہ فرمائے کہ مجھے چھوڑ دو اس کے بعد روایت میں ہے آپ نے تین چیزوں کی وصیت ہیں ایک تو فرمائے اخذ المشرقین من جزیرت العرب دوسری روایت میں یہود کا لمضہ بھی ہے مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال جائے وَعَزِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُو اُجِزُ اور آنے والے مہمانوں کا اسی طرح اکرام کیا جائے جس طرح میں ان کا اکرام کرتا تھا یہ جو وَفْدَ کا لفظ ہے وَفْدَ عمومی طور پر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم کی طرف سے یا کسی امیر کی طرف سے یعنی ایل سی اور قاسد اس مفہوم میں آتا ہے اب جب وہ آیا ہمارے پاس تو ہمارے مہمانے ان کے کھلانے بلانے کا انتظام ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جو معاملے ہوتے تھے وہ تمام معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں کچھ حضرات میں لکھا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافان نے اس کا احتمام فرمایا اور تیسری چیز سے خاموش ہے کچھ حضرات نے کہا کہ ابن عباس خاموش رہے اور سعید ابن جبیر اس کو بھولنے والے ہیں لیکن سفیان دوسری روایت میں فرماتے ہیں نصیت سالی یہ سلیمان کا قول ہے ان کے استاد سفیان نے اس روایت کو سلیمان سے نقل کیا اور سلیمان نے سعید ابن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے ایک قول یہ ہوا کہ خاموش رہے تیسرے قول کو بیان کرنے سے لیکن ابن عباس رضی تیسرے قول کو کہنے سے خاموش رہے لیکن یہ قول نقل کیا حضرت سفیان سفیان نے ہوئی یہ فرماتے ہیں کہ سلیمان احول نے نسیان کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ سلیمان کی طرف کی جائے گی یہ فرمایا گیا اب وہ علماء کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ تیسری چیز کون سی تھی تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ تیسری چیز قرآن کریم قاضی آیات وغیرہ نے کہ وہی جو آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کچھ حضرات نے فرمایا لات تخیض قبری وسن یوبت اس کی طرح بشارہ ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں موت میں اخراج یہود کے ساتھ اس کو لگایا گیا یعنی موت کی روایت میں لات تخیض قبری بھی ہے اور ساتھ میں یہ اخرج یہود بھی فرمایا گیا اس کے ان حضرات نے یہ سمجھا کہ ان میں سے کوئی ایک تیز آپ نے ذکر فرمائی آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عبداللہ 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 عنہ لما حضیر رسول اللہ صلی اللہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا وقیل بھئی کے اجال اور گھر میں کچھ لوگ تھے تو قال النبی صلی اللہ عبداللہ نے فرمایا حلوم اکتب لکم کتابا آؤ تمہارے لئے میں کچھ لکھ دوں تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو کچھ حضرات نے کہا حضرت عمر ہی مراج ہے حس بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے کچھ حضرات نے یہ بھی لطیفہ ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ لاؤ میں لکھوں تو آپ صحابہ کرام کے متعلق انتحان لینا چاہتے تھے کہ آیا ابھی بھی کوئی چیز ان کے لئے باقی رہ جئی ہے جبکہ علیہ مَا اکملتو لکم کی ذریعے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے تو لاتدل لباد اہو کے لئے اور بھی کوئی چیز ہے جبکہ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا حدیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا زخیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ نے صحابہ کو سنایا تھا یہ بھی موجود تھا اب لاتدل لباد ہوں کا کیا مطلب تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ صحابہ کا انتحان لوں کہ یہ حضرات اب کوئی نئی چیز مانگ رہے ہیں یا یہ کہ اللہ کے رسول آپ نے اب تک جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہمارے لئے ہے یہ کچھ کچھ حضرات نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے قریب لکھنے کی چیز کر دو تاکہ اس کے بعد تم گمرا نہ ہو اور کچھ حضرات نے اس کے علاوہ کہا یہ مطلب حضرت عمر نے تو فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے سامنے ان کی باتیں زیادہ ہوئے لگ مراد یہ نہیں بلکہ صحابہ اکرام کا اجتہاد ہے کچھ حضرات یہ فرما رہے تھے جب اس طریقے کی باتیں اور اختلاف ان میں زیادہ ہو گیا یقینی بات ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں اور دلیلیں کس تقوی ہوتی ہے کس دلیلیں کمزور بھی دیکھتے ہیں وہ بھی جواب کے طور پر ہوتی ہے تو صحابہ میں بھی گفتگو کا ایک حصہ تو وہ رہا جو دلائل کار رہا اور ایک حصہ وہ رہا جس کا تعلق کمزور دلین سے شاید اس کی طرف لگو سے اشارہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کھو کھڑے ہو جاؤ آپ نے یہ بھی اسی جاؤ اور کس طرح پہنچ جاؤ مَا کَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى اِسْقِنَ فِي الْأَرْضِ حضور کی تنبیح ہو رہی ہے اور پھر بھی وعیت مکمل آپ پیش کر رہے اسی طرح سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيل لَأَخَدْنَا یہاں پر بھی بریش شدید وعیت فرمائی لیکن یہ بیل فرض و تقدیر تھی کہ اگر نبی اپنی طرف سے قرآن گھر کے پیش کر دیتے اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو ہم یہ کرتے اس طرح سخت سزا دیتے اس آیت کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپائے جبکہ آپ کو بلن مام زلیل تو آپ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کہنے پر روپ دے ہر کی جیسا نہیں ہوتا اور اس کے بعد بھی جو تین دن ملے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت فرما سکتے تھے قال عبید اللہ روایت کے راوی عبید اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ يَقُولُ ابن عباس اِنَ الرَّزِيَّةَ قُلَّ الرَّزِيَّةَ مصیبت اور تکلیف بڑی تکلیف مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ اَنْ يَتُّبَ لَهُمْ تَعْلِكَ الْكِتَابِ لِي اختلافِهِمْ وَلَغَتِهِمْ یہ دو بارہ عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ آیا ان کا کہنا یہی ہے کہ کاش کے لکھوا دیا جاتا لیکن خیر یہ بھی ایک تیس تھی مطلحت تاکہ بعد میں جو لکھوایا جائے اس کے مطابق ہوتا اور کوئی پریشانی اور عشقال نہ ہوتا یہ جو بات میں سیا حضرات نے مفہوم مراد لے لیا اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح لوگوں نے انتصاب کیا نعوذ باللہ تو یہ چیزیں نہ ہوتی شاید عبداللہ ابن عباس نے بات کے احوال دیکھ کر اس طرح کی چیز ذکر فرمائی جب آپ ایک لمبی مدت اللہ فاق نے آپ کو زندہ رکھا اور آپ کے علوم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے تو اس موقع پر شاید آپ نے بات سے حالات کے پیش نظر یہ چیز فرمائی ہو ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی لیکن رائی ہے دونوں الگ الگ رائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لکھواتے تو کیا لکھواتے پورا دین اور پوری شریعت تو اللہ فاق کی طرف سے آگئی تھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو فی شقواہ اللہ بی قبی زفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس بیماری کے اندر جو اس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے بلایا فسال رہا بی شہین اور چکے سے ان سے کوئی بات کی فبقت وہ رونے لگی ثمت آہا پھر بلایا فسال رہا بی شہین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے سے کوئی گفتگو فرمائی فضحیقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہسنے لگی فسال نان دالی اس روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی کہ میں نے ہم نے پوچھا حضرت فاطمہ سے تو انہوں نے آگے جواب دیا دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے اس لئے میں نہیں بٹلا ہوں گی یہ فرمایا اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر بٹلایا کہ اب اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بٹلایا کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں رونے لگی پھر حضور نے چکے سے مجھے کہا کہ میرے گھرمانوں میں سب سے پہلے اولو اہلی ہی یتباؤ ہو سب سے پہلے جو میرے ساتھ میرے پیچھے آئیں گی یعنی میرے بعد جن کا انتقال ہوگا وہ تم ہوگی تو اکثر زہید ہو مجھے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلانے کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے اوپر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کنتو اسمہو انہو لا اموت یہ سارے واقعات کے جزیات کو ذکر کیے جارہے ہیں میں سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یموتو نبی کسی نبی کا انتقال نہیں ہوگا یہ سنتی تھی مراد اللہ کی رسول ہی سے سنتی تھی اور کسی سے سننے تھا تو صحابہ اعتبار کرتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیب کسی موقع پر فرمایا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت کی طرف جیسے مساء علیہ وسلم کا کسیتہ سنن چکے ہیں سمیتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مردہی اللہی مات فیہی میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس بیماری میں جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے وَأَخَدَتْهُ بُحْتٌ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی گلے میں تکلیف اس طرح کی ہونے لگی یقول مَعَلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس موقع پر میں نے سنا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں مَعَلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذَنَنْتُ أَنَّهُ خُجِّرَ تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے ذنبیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمایا اور اسی لئے آپ نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَا وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ اس آیت میں دونوں باتیں ہیں مَا الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بھی آگئے سیرات اللہ ‫ینَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کی تفسیر اُلَائِكَ الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ آگئی اور ساتھ میں مَا الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ تعالیٰ تبارک当 نے انعام فرمایا اور فِر وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ مبارک سے یہ کلمات آنے لگے اور حضرت عائشہ سمجھ گئی کچھ حضرات نے فرمایا کہ آپ واقعی وغیرہ نے کہ سب سے پہلا جملہ جو آپ پیدا ہوئے اس وقت دائی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی مجدت میں پڑھا سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اور دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو پھر رفیق العالی رفیق اللہ کا نام بھی کچھ حضرات نے ذکرے کیا اور رفاقت صدقین صحرہ وغیرہ ان کی مراد وہ بھی کچھ حضرات نے مانا مراد لیا اس کے بعد والے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی نبی لم یقبر نبی قطو کسی نبی کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک ان کو ان کی جنت والی جگہ دکھلائی گئی ثم یحیہ او یخیہ پھر ان کو زندگی یعنی کہا گیا کہ یا تا دنیا میں زندہ رہو یہ آپ کا اختیار ہے آخرت کی طرف جانے کا معاملہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے فرم مستقا و حضرہ القبض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شروع ہوئی اور حضرہ القبض دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ران کے اوپر تھا تو غشیہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے غشی تاریح ہوئی جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مرکوز کی نہوہ سقفل بائی گھر کی چھت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دیکھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مفید رفیق العالی یہ اللہ رفیق العالی نے فَقُلْتُوْ مَنَا كَهَا اِذَنْ لَا يُجَاوِرُنَا یعنی اللہ باق نے آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار میں آپ نے رفیق العالی کو پسند کیا ہے دنیا کو پسند نہیں کیا اس لئے وہ ہمیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ علم اور یہ اشارے سمجھ لینا جبکہ اس وقت بے خودی کے عالم میں ہوتے ہیں دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی شخصیتی گرامی آپ دیسے شوہر فَعَرَفْتُوْنَهُ حَدِيثُهُ الَّذِي قَانَجُوْ حَدِّ سُنَا وَهُوَ سَحِيْهُنُ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی روایت ہے یہ وہی بات ہے جو آپ جب تندرست ہوتے تھے اور اس وقت ہمیں کہتے تھے یعنی نبی کو اختیار ملتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو اختیار مل رہا ہے اور اس لئے آپ جواب میں فرماتے ہیں اللہم فی تفیقی العالی حضرت عائشہ کی روایت دخل عبد الرحم اچھا اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا اور آگے دوسری روایت آلی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقی نتی وزاقی نتی کئی روایتیں ہیں جس سے یہ پتا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ کے داری، تھدی اور تینے کے درمیان تیک لگا کر سہارا لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر تھا وہ بھی اپنی جگہ پر اور کبھی اس جگہ پر رکھا ہوا تھا تینے پر وہ بھی صحیح اپنی جگہ پر حضرت عائشہ فرماتی عبد الرحمن بن عبوبکر یعنی ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیل کے دن کا واقعہ ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ جی ہوئی تھی الہ سینے کی طرف میرے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور حضرت عبد الرحمن کے پاس ایک تر مسواق تھی تازہ یستنو بھی جس کے جریہ مسواق کیا جائے فَأَبَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَسَرَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اس کے اوپر مسلسل کی فَأَخَسْتُ سِوَا کہ میں سمجھ گئی تو میں نے مسواق کیا فَأَقَذِمْتُهُ اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے چبایا وَنَفَسْتُهُ وَتَيَّبْتُهُ اور جو کچھ اس کے اوپر اس کا چھلکہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ساپ کیا اور اچھی طریقے سے میں نے اس کو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کے لائک کر دیا پھر میں نے حضور کو دیا تو آپ مسواق کرنے لگے بس کمار آئیت رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کرتے ہوئے قد تو احسن من ہو اتنے اچھے طریقے سے اس وقت مسواق فرما رہے ہیں اس سے پہلے اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فاق کی طرف سے یہ جو مرزات للرب ہے رب کی رضا مندی والا جو عمل ہے مسواق مرزات للرب اس کا آپ خصوصی حصے مہم فرما رہے ہیں اور اس مرض الوفاد میں بھی اپسن لمحوں کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ اس طریقے سے اس کو کیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے اچھا مسواق کبھی نہیں کیا پھر مسواق سے فما عدان فرغ فارق ہونے کے دیر نہیں لگی کہ رفع یدہو او اسباہو راوی کو شک ہے کہ انگلی اٹھائی آتمان کی طرف یا ہاتھ اٹھایا ثم مقالہ اور پھر یہ فرمایا پھر رفیقی العالی تیم مرتبہ یہ جملہ فرمایا ثم مقضا پھر دنیا سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ فرماتی تھی ما تبین حاقنتی و ذاقنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے میری حاقنہ اور ذاقنہ کے درمیان زقن تو ہی تھدی اور حاقنہ وہ خدہ جو ہمارے سینے کی حدی اور داری کی طرف جاتے ہوئے پیچ میں جو سینے کے پاس ہلکا سا خدہ جیسا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے تو حاقنہ و ذاقنہ وہی مطلب جو اس کے پہلے دوسرے کلمات کے ذریعے حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا اخبرین عربتو حضرت عربالہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشتقا نفس علا نفس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف ہوتی تو آپ فوق لگاتے اپنے جسم کے اوپر معوزات کے ذریعے معوزات میں ایک تو سورے فلق اور سورے ناز بھی آگئے اور معوزات کے عموم کے اندر وہ آیتیں بھی آئی جس میں کتاب اللہ میں بھی اعوذ باللہ کا لفظ فرمایا گیا اور حدیث شریف میں بھی معوزات جتنی بھی ذکر کی گئی دعاوں کے اندر حضرت مولانا قاری محمد قیب صاحب رحمت اللہ علی کے بھائی سے حضرت مولانا محمد تاہید صاحب رحمت اللہ علی ان کی کتاب ہے اور معوزات جتنی بھی حدیث شریف میں ہیں کتاب اللہ کے آیتوں میں ہیں آپ نے ان تمام کو جمع کیا ہے سورے فلق اور سورے ناز کی تفسیر آپ نے لفظی ہے اور اس کے اندر آپ نے اور بھی دوسرے تعوض کے جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمائے ان تمام کلمات کو آپ نے جمع کیا ہے بہت اچھی کتابیں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوزات کو پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر اس کو ہاتھ فیر دیتے اپنے ہاتھ سے جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے میں معوزات کو پڑھنے لگی میں پڑھنے کے بعد فوق لگانے لگی اپنے ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہوئے فوق بھی میں لگا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی معوزتین پڑھتی تھی اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ فوق میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر لگا تھی اور پھر آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جسم کے اوپر فیر دی برکت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یعنی میرے ہاتھ کے مقابلے میں حضور کا ہاتھ پھرے یہ برکت والا حضرت عشام ابن عروا ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی انہا طبیعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَأَثْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ عَيَّمُوتَ اور کان لگائے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی کوشش کی وَهُوَ مُسْتَنِتُ إِلَيَّ زَهْرَهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتر میرے جسم سے سہارا لگائے ہوئے تھے سینے تھے یقولو اور میں نے جب سنا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہم اقفل لی ورحملی وَالْحِقْلِ بِالْنَفِيقِ الْعَالَ اللہ کے نبی ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن رحمت اور آقلت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی عبرت کی چیزیں ہیں کہ ہم دنیا کے زندگی میں بیمار ہو اور اس طرح کے احوال ہو اور جو لوگ بھی دنیا سے رخصت ہونے کے احوال میں ہوں ان کے پاس جا کر یہ کلمات پڑھے جائیں اللہ کی رحمت والی باتیں ان سے کی جائے اور کلمے کی تلقیم کی جائے ان کو حضرت آئی شہر دی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضو الوفاد میں اللہ ذی لم یقم من ہو جس کے بعد آپ تندرست نہیں ہو سکے لعن اللہ الیہود اس موقع پر آپ یہ فرماتے تھے اللہ پاک یہود پر لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادتگاہ بنایا سجدہ گاہ بنایا یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی پوری زندگی توحید کا مشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ وسلم کی قبروں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مطالق بھی یہی مسئلہ پیش آیا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے یہ خطرہ بحسوس ہوا اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بند کر دیا گیا ورنک کھولی رکھی جاتی لولا ذاکر اس تیس کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یا تو لعب رضا متقلم کر سیگا بھی سجرات نے ذکرے کیا کہ میں عیسیٰ کرتی چونکہ آپ ہی کا حجرہ تھا خوشی اے ایت تخدر مزیدن لیکن خطرہ یہی محسوس ہوا کہ بعد میں لوگ اس طرح کریں جنت البقی کے اندر پولیس والے وہاں کے پولیس والے اور متواہ گھمتے ہی رہتے ہیں ایک صاحب کو میں نے پوچھا کہ آخر آپ کو کس کا خطرہ رہتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ قبروں سے متیاں لے جاتی ہیں اور روزانہ ہی متیوں کے خدے ہو جاتے ہیں اور روزانہ ہی جنت البقی کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار مبارک کے پاس مستقل پولیس والے رہتے ہیں وہاں بھی یہی خطرہ ہے کہ شاید کوئی بے حرمتی نہ کرے ان کی قبر کی ان کا کوئی سکانہ نہیں اس بنیاد کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی یہاں جو چیز فرما رہی ہے کہ یہ خطرہ محسوس ہوا معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ جہاں شرک کے واہی میں ہوتے ہوں جہاں لوگوں کی تربت پرستی اور لوگوں کی عقید گربر والے ہوں تو وہاں پر احتمام کیا جائے توحید کا عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عطوہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احلیہ محترمہ وہ فرماتی ہیں لما سقول رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزواج متحرات سے اجازت لی یہ کہ آپ میرے کمرے میں اپنے دن گزارے بیماری کے فَأَذِنَّ لَهُ تمام عزواج متحرات میں خوشی کے ساتھ اس کی اجازت لی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ ہوا بین الرجولائی نہیں آپ دو آدمیوں کے سہارے یہ مسجد کی طرف جانے کا ذکر ہے تَخُطُّ رِجِلَاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زمین کے ساتھ لگ رہے تھے اور اس کے نشانات ہلکے فلکے ہو رہے تھے تَخُطُّ کھیچا یعنی گویا طبیعت کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ پیر مکمل رکھ نہیں سکتے تھے زمین پر بَيْنَ رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کے دنمیان حضرت عباس بن عبد المتلیب وَبَيْنَ رَجُلٍ آخر اور دوسرے ایک صاحب کے ساتھ حبید اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِلَّذِي قَالَتْ عَيْشَةُ دُوسرے آدمی فَأَقْبَرْتُ عَبْدَ اللَّ حبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھے فرمایا حل تدری منی رجل العاقل دوسرے آدمی جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے فرمایا کہ لا میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت نہیں رہتے تھے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجزد سے گھر حاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت باش ہوتے تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بھی دوسرے امور آپ کو انجام دینے تھے تو کبھی کبھار حضرت عباس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عسامہ وغیرہ بھی ہوتے اتلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں رجول آخر کہا اس لئے کہ وہ متعین نہیں تھے اس کے بعد والی روایت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجروں نے تشریف لائے اور پیر کے دن تشریف لائے تھے اس کے بعد تیر آپ کی تکلیف بر گئی تو جمعہ رات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اور جو بندے ہوئے ہو جن کا دھکن اور بندن کھولا ہوا نہ ہو شاید میں لوگوں کو کچھ کہہ سکوں احدہ کر سکوں مراد وسیعت اور تاقیدی کو کلام کر سکوں ہم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے برطن میں اس کو لگن بھی بولتے ہیں بڑے برطن کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جیسے اکسل تب ہوتے ہیں گسل کرنے کے لئے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ ان کے پاس یہ برطن تھا تو اسی میں آپ کو بٹھایا گیا سُمَّتَ اَفِقْنَا نَسُبْوَ عَلَهِ مِنْ تِلْقَ الْقِرَمْ پھر ہم وہ مسکیزے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتے رہے ہو سکتا ہے کہ گرمی کا بخار ہوتا ہو جزیرات العرب میں بھی اور ہماری آمی کبھی قبار ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں بخار ہوتا ہے اور کبھی تھنڈی کا بخار بھی ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اے کرام کو فرمایا ازواج متحرات کو فرمایا کہ میرے اوپر اس طریقے سے پانی کے بردن بہائد ہے ہو سکتا ہے وہ جو زہر تھا اور زہر گرم ہوتا ہے اس کے اثارات جسم کے اوپر گرمی تجا گرمی جس کو بولتے ہیں شدت گرمی اس سے محسوس ہوتی ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے کا حکمہ فرمایا ہو کہ اس سے کچھ تھندک ہو جائے لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التیب میں بھی روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل کرنے کا حکمہ فرمایا بخار میں تو یہ اس بخار میں ہے جو گرمی کا ہو اور جہاں ہمارے یہاں میلے ریا ہوتا ہے یا اور تھنڈی کا بخار ہوتا ہے اس کے اندر تو پانی بہانہ نقصان کرے گا تو یہاں بڑی روایت میں یہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اور صاحب آئی کرام بھی اس کو جانتے تھے وہاں کا رواستہ عرب کا اس لئے ان حضرات نے اس طریقے سے کیا جب ہم نے یہ سانت مشکیزے کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھا دیا کہا جاتا ہے کہ حکمت سانت کی عدد میں ہو سکتی ہے کہ اس کی کچھ خاصیت ہو زہر اور جادو دونوں چیزیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے اثرات یہاں دنیا سے رخصت ہوتے بخشہ حدت امانوی جو آپ کو نصیب ہو رہی ہے اس نسبت سے یہاں پر اس کے لئے تھندگ کے لئے سانت کی عدد کا کوئی معمول ہو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں جب دنیا کے اندر کوئی معمولی آدمی دوائی وغیرہ کے سلسلے میں لے آتے ہیں ہم اس کے اوپر اسی کے کہے ہوئے کے مطابق کرتے ہیں کہ ذرا خود دفتر صاحب اور حکیم صاحب کی بات کے خلاف نہ ہو جائے تو یقینی بات ہے یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانت مسکیزوں کا حکم فرمایا تو سانت کی عدد کو بھی کوئی خصوصی دخل ہوگا اور پانی کو بھی کوئی دخل ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں علقاء فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج متحرات نے ہی ایک کام انجام دیا اس لئے کہ میں بھی کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کے کھننے کا اندیشہ نہیں تھا لیکن پانی بہنے کی وجہ سے سطر کا کچھ نہ کچھ حصہ نمائع ہو سکتا ہے ازواج متحرات چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاتی اس لئے دوسرے مردوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگوں کی طرف تشریف فرما ہوئے نماز بھی پرہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس کے بعد خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ جمعیرات کے دن کی بات ہے قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تفیقہ یطرہو خمیستا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقلیق زیادہ ہوئے تو تفیقہ یطرہو خمیستا مرض الوفاد کی جو آخری کیفیت تھی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفاد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر ڈالتے تھے اور کبھی ہتاتے بھی تھے گرمی سے گھبرا جاتے تو ہتا جاتے تھے اور چادر رکھتے تھے فَلَمْ فَإِذَغْتَمَّا قَشَفَهَا أَنْوَجِي جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی محسوس ہوتی تکلیب ہوتی تو اس کو چہرے سے ہتا جاتے تھے فَقَالَ وَهُوَ قَذَالِكَ يَقُول ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے ابن عباس کی بھی ہے وَهُوَ قَذَالِكَ يَقُول اور آپ یہ بھی فرماتے تھے لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالْنَصَارَةِ اتَّخَذُوا قُبُورَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درا رہے تھے اور آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو خطرہ تھا کہ شاید میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنایا جائے یہ تاقیلی حکمہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک اور کفر سے تکلیف ہوتی تھی ذلق و لیسا والے جملے میں آپ سن چکے ہیں ارشنی مجھے تکلیف مجھے راحت پہنچاؤ جرین ابن عبداللہ کو آپ نے یہ فرمایا تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے لئے درا رہے تھے اس لئے قبر کے سلسلے میں بہت احتیاط بلسی جائے پہلے زمانے میں مجھے رہے ہیں نہیں تھی یعنی کبھی قبر ہمارے دیہاتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ گاؤں کے اندر مجھے رہوں کے اندر اس طریقے کی قبریں ہیں ایک تو باہر سہن میں ہے یا اس طرح اس اتھا تو کم نقصان ہوتا ہے اگر سے اس کے لئے بھی دربل لوگ کرتے ہیں لیکن جماعت کھانے میں ایک دو دیہات میں ہم نے دیکھا ہمارے ہائیوے کے اوپر ایک دو گاؤں ہیں تو مجھے کے اندر جماعت کھانے میں پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اسی جگہ پر اور اس طریقے کی جہاں چھوٹی چھوٹی قبریں ہوتی ہیں اور وہاں نماز کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس جہاں دو تین جگہیں ہیتی ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑا احسیات بڑھتا جائے اب وہ چھوٹی جگہ ہے وہاں نماز پڑھ نہیں کیا اور کوئی تقصیب ہے ہی نہیں اس لئے جن لوگوں نے محنت کی انہوں نے یہی چاہا کہ کسی طریقے سے لوگ نماز پڑھنے والے ہو جائے اور اس بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی تیاری کی ہمارے اقبال بھائی پاترہ والا اللہ پاک ان کو جزایت ہیڑے اس طرح کی مجزیریں وہ آباد کرنے ہیں کسی طرح لوگ نماز پڑھنے والے ہو جائے اس کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہوا قدالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے ان کو بھی میں نے کہا کہ جگہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر قبر کی بعد والے آگے تو نماز پڑھ سکتے ہیں سیچے والی جگہ کو چھوڑنے ہی کا کہا جائے یا اگر نماز ہی کم ہے تو اگر سے وہ کلکل چھوٹی مجزید ہے سال پانچ آدمی ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے کیا جائے اور بھی اسٹیشن کے پاس بھی جو مجزید ہے ریپوں کے پاس وہاں بھی یہ مسئلہ ہے لقد راجات الرسول پہلے تو وہ کچھ امام بھی دیو بن لی تھے لیکن اب تو وہ چیز ختم ہو گئی اب تو ان کا قبضہ ہو گیا تو اس وقت کبھی کبھا لوگ نماز پڑھ لیتے تھے وہ مجزید نہیں بنی تھی اندر کی راجات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کہ آپ اپنے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کا امام نہ بنائیے یا خلافت کے مطالق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماریے اس لئے کہ آجے جو جملہ حضرت عائشہ نقل کر دی ہے بار بار میں نے حضور سے یہ گفتگو کی کیونکہ یعنی حضور کے بعد اب تک اللہ کی رسول نماز پر آ رہے تھے یا اب تک اللہ کی رسول مسلمانوں کے امیر تھے اور اب امام تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدیق ہوں گے تو لوگ بدفالی لیں گے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب یہ آگئے ہمارے لئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کی رامی تشریف لے گئی اور اب اس کے بعد تو بعد والے آدمی کو وَإِلَّا كُنْتُ عَرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُمَ أَحَدٌ مَقَامُهُ مَقَامَهُ إِلَّا اَسْتَشَاهَمَ النَّاسِ بِهِ یہ عبارت تھا فضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بتلاتی ہے کہ ان کو یہی خطرہ محسوس رہا تھا کہ لوگ بدفالی لیں گے اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھی اس زمانے میں بھی اس لئے یہ کہا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹا دے یعنی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے بعد نہ بنائیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم ہا چاہتی تھی لیکن اللہ پاک کا نظام تا ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا قال ابو عبداللہ رواہو ابن عمر وابو موسیٰ وابن عباس عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم یہ روایت ان تین صاحبہ سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ ان حضرت عائشہ سے بھی روایت ثابت ہے خیر گفتگو جو ہے وہ حضرت عائشہ ہی کی ہے کہ حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم انا یہ صحیح تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدی کو نماز کی امامت کے لئے بھی نہیں اور خلافت کے لئے بھی نہیں اور اس میں حضرت عائشہ کا کوئی اور منشاہ نہیں تھا محضی بات تھی کہ حضرت عبو بکر کو اس کام سے امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیں تاکہ بعد میں لوگ آپ ان سے بدفعالی نہ لیں عمومی طور پر اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آتی رہتی ہے ذہنوں کے اندر تو اس قنیات پر حضرت عائشہ نے اپنے وحم کے اعتبار سے فرمایا اور ایک آگے روایت آ رہی ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو کہ دل کے اندر تو وہ بھی حضرت یوسف کے دیلار کی تمنہ کرتے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اشارت ہے یہ فرمایا کہ تم دل سے تو چاہتی ہو لیکن یہ وجہ تمہارے پیش نظر ہے اس لئے یہ جملہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکلا تھا آجے والی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے فَلَا أَقْرَحُ شِدَّتَ الْمَوْتِ لِيْا حَدِتْ عَبَدًا بَعْدًا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری نگروں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے میرے جسم سے تیک لگائے ہوئے ہیں حاقی نتی وزاقی نتی تو فَلَا أَقْرَحُ اب کسی کی موت کے اوپر شدت ہو تو مجھے کوئی ناپسلیت بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ کائنات کے سب سے افضل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو جب میں نے اس طرح شدت موت کے اندر دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ رفع درجات ہے یعنی محض موت کی سکرات موت کی جو یہ سکرات ہے اس کی کچھ شدت تو ہوتی ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ معاملہ ہوا امت کے لئے آسانی کر دی گئی اس لئے کبھی 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 کسی کی سکرات لمبی چلتی ہے تو لوگ اپنی طرف سے کچھ کچھ باتیں کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کسی کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا حال ہے اس کا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے ایسے موقع پر مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کی جائے آجے اس کے بعد والے دعویات حضرت علی بن عبی تعالی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف یعنی یہ پیر کے دن صبح کی بات ہے فقالن ناسو یا آبا حسن ان لوگوں نے پوچھا کہ ابو حسن کی فاسبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رات کئی سے گزری ہے اور آپ نے صبح کئی سے فرمائی ہے ہماری آمی بولا جاتا ہے یہ روایت حضرت قابض میں مالک رضی اللہ تعالی سے ہے وَقَانَ قَابضُ مَالِكِنْ اَحَدَ ثَلَا سَتِ الَّذِينَ تِيبَا لِهِنْ یہ ان کے تعارف کے لئے ہے لیکن آپ سنہی چکے یہ روایت اس پر پہلے پوری آ چکی ہے آگے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فقالا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارئن تندرستی کے ساتھ بیماری سے حفاقہ ہو چکا ہے فَأَفَدَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ عَبْدِ الْمُتْلِفِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَوَ اللَّهِ بَعْدَ سَلَا سِنَ عَبْدُ الْعَسَى ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد پکل لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمانے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمانے فرمایا کہ علی تم تو ابھی مستقم عمر ہو اور میں نے خاندان عبد المتلیب میں لوگوں کے انتقال کو دیکھا ہے اس وقت حضور کی جو کیفیت ہے وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں خاندان عبد المتلیب کے انتقال سے پہلے کے جو احوال ہوتے ہیں وہ احوال حضور میں مجھے نظر آ رہے ہیں اس بنیاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور پھر آگے کہا تین دن کے بعد تم تابع ہو جاؤ گے عبدالعصا کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عصا والے آئیں گے اور وہ تمہارے اوپر ظلم اور جاتشی کریں گے یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ اب تم اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے اور اب اللہ کے رسول کی طرف سے جو خلیفہ ہوں گے مسلمان جس خلیفہ کو متعین کریں گے وہ تم ان کے تابع ہوں گے بس اتنا اشارہ ہے عبدالعصا کا مطلب اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تقلیف سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یعنی یہ علامت حضور کی خاندان علیہ مطلب کی جو میں نے دیکھی ہے اور وہ موت کے وقت میں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے حضور کی بھی یہ جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وَإِنِّي الْعَارِفُ وُجُوحَ بَنِ عبدالمُتَّلِب عبدالمُتَّلِب کے خاندان میں میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں موت کے وقت ان کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہی کیفیت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دیکھ رہا ہوں اِذْحَبْ بِنَا الْعَارِسُولِ اللَّهِ لہذا میرے ساتھ اللہ کی رسول کے پاس چلئے پس ہم آپ سے پوچھ لیں کسی منحر علامت یہ خلافت کا معاملہ آپ کس کے حوالے کرنے والے ہیں اِنْقَانَفِيْنَا عَالِمْنَا دَالِقَ اگر ہماری طرف ہوگا تب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر حضور ہمیں نہیں عطا کریں گے کسی اور کو دینے والے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے جو تکمینی نظام ہونے والا ہے تو عَلِمْنَا ہو اس کو بھی ہم جان لیں گے تو پھر اتنے تو ہوگا ہمارے بعد والے خلیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالب خیر کی رفیت کریں گے فَقَالَ عَلِيُنَا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور آپ نے ہمیں منا کر دیا یہ کہا کہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے پھر کوئی چانسس نہیں ہے ہمارے لئے بعد میں پھر کوئی امکار نہیں ہے اس لئے کہ جب ہم سراحتن حضور ہمیں منا کر دیں گے تو بعد والے لوگ اس کو حجت کریں گے کہ اللہ کی رسول نے خاندان کو منا کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت جا رہے تھے ایک صاحب ان کو ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ فاغ نے تمہارے خاندان کے اندر نبوت کو رکھا ہے اس لئے اس خاندان کے نبوت کی جو نسبت ہے اسی کو برقرار رکھو اور خلافت کے لئے آپ تشریف نہ لے جائیے دو تھی سے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گینامی کے لئے تو ہوئی لیکن دوسروں کے لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد خلافت کا تھا ہی نہیں آپ کا تو مقصد یہی تھا کہ یہ جو قربہ پر بڑی ہے اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ روگ لگانا چاہتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف سے آپ کو شدت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اس لئے آپ تشریف لے گئے یہ جملہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں حضرت حافظ نے تینجیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے تو اس وقت یزید کا استعالہ نہیں ہوا تھا غلبہ نہیں ہوا تھا اور جب آپ مدینہ سے نکلے اس کے بعد حالات میں تبدیلے آئی تو پھر اس کے بعد آپ نے اس چیز کو چھوڑنے کی بات کی اور یہ کہا کہ مجھے یزید سے ملنے دیا گیا ہے لیکن نہیں ملنے دیا گیا پھر اس کے بعد لوگوں ہمیں نہیں رہیں گے حضرت علی فرما دے کہ میں تو خلافت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھ سکتا ہوں اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده نشر اللہ اللہ و بحمده نشر اللہ و بحمده